اب ذرا آتے ہیں جی آگے بات ذرا ایک اور بڑی خبر کی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں جناب پاکستان کی اور بات کرتے ہیں جناب ایک اور اہم معاملے کی کیونکہ معاملہ جو سامنے آیا ہے وہ یونائٹی نیشن سے سامنے آ رہا ہے چین کا معاملہ ہے چین نے ایک بار پھر اپنا رخ دکھایا ہے اور جو بارت اور یو ایس کی طرف سے ریزلیوشن قرارداد مو کی گئی تھی کہ حافظ سعید کے قریبی رشتدار عبد الرحمان مکی کو گلوبل ترس دیکلیئر کیا جائے اس پر ٹیکنیکل ہورڈ لگا دیا ہے چین نے چین کی طرف سے ٹیکنیکل ہورڈ لگا دیا گیا ہے اور یکم جون کو بارت اور یو ایس نے جوائنٹلی یہ پروپوزل مو کیا تھا کہ عبد الرحمان مکی جو کلوز ایڈ ہے حافظ سعید کے اور انہیں یون سیکیورٹی کاؤنسل کی جو وان ٹو سک سیون کمیٹی ہے اس کے تحت گلوبل ترس جو وہ نامزد کیا جائے مکی فلوک ڈیپیٹی ہے جی لشکر کا بھی اور ہیڈ کرتے ہیں جی پولیٹیکل ایپیلز ڈپارٹمنٹ جو ان کا ہے اس کے بھی ہیڈ کرتے ہیں پاکستان کے اندر پہلے ہی ایف آئی آر تھا بند تھے لیکن ایک بڑا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب چین نے ایک بار پھر مانا جرہا کہ پاکستان کی پشت پناہی کی اور پاکستان کو اس بڑی خفت سے بچایا جہاں پر آج وہ گلوبل ترس نامزد ہونے والا تھا تو بڑا سوال اس وقت یون سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر چین نے ٹیکنیکل ہول لگا دیا ہے عبد الرحمان مکی پر جس کے لیے بھارت اور یو ایس نے جوائنٹلی پرپوزل مو کیا تھا کہ اسے عالمی دشتگرد قرار دیا جائے سیدھے چل دیں رحمت کلیم کے پاس رحمت بڑا ایمپورٹنٹ یہ معاملہ ہے چین کے ساتھ خودش تک جنہوں ایسی ایو کانفرنس کے دوران بھی بات ہو رہی تھی ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے گائے بگائے بات ہو ہی رہی ہے لیکن جب یون سیکیورٹی کاؤنسل کا معاملہ آتا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار چین نے اس طریقے کے ٹیکنیکل ہورٹ لگایا ہے آج یہ جو نیا ٹیکنیکل ہورٹ لگایا ہے اس میں بنیادی وجہ کیا تھی جو چین کی درزے سامنے رکھی گئی ہے اور کیا راحت ہے یہ پاکستان کے لیے کیونکہ آج ایف ایٹی ایف کا بھی فیصلہ آنا ہے جی دیکھیں بالکل پاکستان کے لیے راحت اسے نہیں کہہ سکتے ہیں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اسے عبد الرحمان مکی کے لیے راحت ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن عبد الرحمان مکی کے لیے بھی راحت نہیں ہے چونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوا کہ مسعود اظہر کو جب گلوبل ٹیریسٹ گھوشت کرانے کے لیے نامزت کرانے کے لیے یون سی میں جب کوشش ہو رہی تھی تو دوہزار نو سے لے کر کے دوہزار سولہ تک اور دوہزار سترہ تک کے مسلسل کئی بار ہندوستان کو محنت کرنی پڑی تھی اس کے لیے اور کئی بار چین نے ویٹو کر دیا تھا اور بیچ میں روڈے ڈال دیا تھے اسے رکاوٹ پیدا کی تھی تو اس طرح کی کوششیں جب ہوتی ہیں تو اس میں ایک بار میں ہندوستان کی کوششیں چونکہ چین ایک ایسا پرمننٹ ممبر ہے جو پاکستان کو اپنے ساتھ لیا ہوا اور پاکستان کے اشارے پر اس طرح کی کوششیں کرتا رہا ہے اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہے اور عبدالرمان مکی کے ساتھ اس طرح کیا ہے تو یہ کوئی پہلی پہلی بات نہیں ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہی چین آج گوجشتہ دو دن سے دلی میں بیٹھ کر کے ہندوستان کے ساتھ ٹریوریزم کے مسئلے پر ریجنل ٹریوریزم کی ریجنل جو سیکورٹی کا مسئلہ ہے اس کو لے کر کے دہشتگردی کو لے کر کے مسئلسل باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خطے کے لیے جو بھی دہشتگرد گروپ خطرہ ہے دہشتگر خطرہ ہے ان تمام کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے اس پر بعض عفتہ طور پر روڈ میں بنانے کی ضرورت ہے اور ملکہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ چین کہہ رہا ہے ہندوستان میں بیٹھ کر ہے سیو کی میٹنگ میں اور وہی چین آج یو این ایسی میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک گلوبل ٹریوریسٹ کے طور پر جسے امریکہ پہلے ہی نامزد کر چکا ہے ٹریوریسٹ ہندوستان پہلے ہی ٹریوریسٹ کو کوشش کر چکا ہے اس سے ٹریوریسٹ کو اگر گلوبل ٹریوریسٹ کے فی استعمال کیا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے ابھی اور وضاحت ہونے کے بعد ہی اس شخص پر گلوبل ٹریوریسٹ کا لیول لگایا جا سکتا ہے یہ عام طور سے کوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا بہت زیادہ بیس نہیں ہوتا ہے بیس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ممبر ہیں پرماننٹ ممبر ہیں یون ایسی کے اس کو کس طرح سے مطمئن کرتے ہیں کس طرح سے منا لیتے ہیں کہ وہ اس بائیت کے لیے راضی ہو جائے کہ جو کچھ کوشش کی جاری ہے مشترگہ طور پ اور چونکہ سوائے چین کے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی کسی نے بھی رکاوٹ نہیں ڈالے صرف چین نے رکاوٹ ڈالی ہے ہندوستان ہو امریکہ ہو فرانس ہو یا برطانیہ ہو اس سبوں نے بادابتہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جس طرح کا عبدالرامان مکی کا رول رہا ہے چاہے وہ لشکر طیبہ میں رہے ہوں یا جماعت دعویٰ میں رہے ہوں ان دونوں اکلات میں جو پاکستان کی جماعتیں ہیں ان دونوں جماعتوں میں رہ کر کے جس طرح کا کھیل خاص طور سے ہ ہندوستان میں کھیلا ہے چاہے وہ آہ نائن ایلیون کا واقعہ ہو محمد دھماکہ ہو یا اس کے علاوہ پرلیمنٹ آہ لال کلے کا واقعہ ہو لال کلے پر حملہ کا واقعہ ہو یا اس کے علاوہ جمہو کشمیر میں جتنے بھی لشکر کے گروپ آپ کو نظر لشکر کے ملٹن نظر آتے ہیں یا لشکر کے جو ملٹن سرگرمیاں ملٹنسی کی سرگرمیاں نظر آتی ہیں وہ تمام انولمنٹ ہے شاگتداری جو ہے یہی حافی سعید کے سالے جسے ہم کہتے ہیں برادر نسبتی جسے کہا جاتا ہے اور عبد الرحمان مکی ان کا ہی بڑا رول رہا ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ لشکر میں ان کا کام ہی یہی تھا کہ منی رونڈنی کا کام دیکھنا کس طرح سے چاہے پاکستانی جو باہر کے ملکوں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہندوستان میں کس طرح سے ملٹنوں تک پیسہ پہنچا ہے کس طرح سے ان کی مالی مدد کیا جائے اور کس طرح سے دشت کے کھیل کو آگے بڑھا جائے تو یہ ایک بڑا اہم رول تھا عبد الرحمان مکی کا ہندوستان میں د ہندوستان کی کوشش رہی ہے پہلے دن سے کوشش رہی کہ ان تمام ناموں کو ان تمام ناپاک حرکت کرنے والوں کو اچھا کہ ایک جی بڑی بڑی امپورٹن یہ ہے امریکہ نے اس سے پہلے دو ملین ڈالر اس پر انعام رکھا تاکہ بتائیں جی کہاں ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی عدالت میں باز دابطہ طور پر مقدمہ چلایا گیا پانچ سی مہینے ان کی سزا بھی ہوئی اور پھر آگے بھی معاملہ بڑھتا رہا تو جب ایک طرف سے یو ایس وار اگنس ٹیرر میں نہیں ہے جتنا وہ بتا رہے ہیں جی بالکل یہ ایک بڑی سچائی ہے کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم ٹیروریزم کے خلاف بہت ہی اماندارانہ کوشش کر رہے ہیں یہ جو طاقتیں ہیں جتنی اونچائی کے ساتھ جتنی مضبوطی کے ساتھ اماندارانہ کوشش پر زور دے کر کے بولتی ہیں یہ طاقتیں اتنی ہی کم طاقتیں اس کے کاؤنٹر کے لیے باز دابطہ طور پر استعمال کرتی ہیں یہاں جس انداز میں بیان بازیہ ہوتی ہے عالمی طاقتیں آپ وجشتہ دس سے بارہ سال آپ کا لمبا ایکسپرینس ہے آپ نے کئی بار کور کیا ہوگا کس طرح سے عالمی پلٹ فارم سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ ہمیں جو عالمی چیلنجے سب سے بڑا ہے اس وقت ہے عالمی دہشتگردی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مل کر کوشش کرنے ہوگی یہ جملہ پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے آدمی کے آدمی کئی بار اس کو سن چکا ہزاروں دفعہ سن چکا ہے ایک زمانہ سے سنتا آ رہا ہے لیکن عالمی طاقتیں کے پاس عالمی طاقتوں کے پاس یا عالمی قوتوں کے پاس صرف یہ جملہ ہی ہے اگر اماندارانہ کوشش ہوتی یا مخلصانہ کوشش ہوتی تو پھر تصویر کچھ اور ہوتی بہت بہت شکریہ رحمت امار صاحب جائن کرنے کے لیے بات